موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پلٹیکل انجینرنگ کا کام زور شور سے جاری ہے سندھ میں بھی اور بلوجستان میں بھی اور یہ بنیادی طور پہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کا مقصد مجھے ایک ہی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی نے کسی طرح یہاں شکست دینی ہے اس کو پلٹیکل پروسس سے باہر رکھنا ہے اس کے لیے آپ کچھ بھی کر گزریں وہ اسی کا حصہ ہے جو کیا جا رہا ہے مجھے اسی وقت شک گزرا تھا جبکہ کاملانٹسوری کو سندھ کا گورنر لگایا گیا جو بلکل کسی بھی لحاظ سے اس عودے کا حقدار نہیں تھا کیا اس کے کریڈنشلز ہے کیا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ اتنے بڑے بڑے عودے لیکن صرف اپنی خواہشات کے لیے اپنے معاملات اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے لوگ ان جنگوں پہ پہنچا دیا جاتے ہیں وزارتوں میں گورنرشپ پہ اور بڑے بڑے عودوں پہ جن کا کوئی کسی بھی لحاظ سے کوئی میرٹ نہیں ہوتا ایک آدمی سنیاری کیس ہونے کی دکان کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اس کے اپنے مفادات ہیں وہاں وہ کام کر رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو جو بھی ہو لیکن نہ تو سیاست میں شخص کا کوئی نام تھا اور نہ ہی کوئی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی تعلیمی لحاظ سے یا لیڈرشپ کالٹیز کے لحاظ سے اس کی کوئی ایسی کنٹریبوشن تھی جس سے کہا جائے کہ اس کو گورنر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ جو مضموم مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے مدد دے سکتا ہے ان میں ابھی فوری طور پہ جو کام کیا جا رہا ہے پلٹیکل انجنین کا وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑے جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایم کیو ایم کو واپس اس کی اصلی شکل میں لائے جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم یہ آگے جل کے کیا ہوتا ہم نہیں کہا سکتے کل کو یہ سارے دھڑے کٹھے ہو جائیں اور واپس الطاف حسین کو ہی اپنا لیڈر ماننے آپ کیا کر سکتے ہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کراچی کے حالات جب ایم کیو ایم اکٹھی تھی تو کیا تھے تاجر لٹتے تھے بھتہ خوری تھی کھالوں کے پیسے وہ جمع کر کے قرمانی کی کھالیں ان کے پیسے جمع کر کے تو اس سے دہشتگردی کروائی جاتی تھی ایک ہٹ پر گیٹ رکھا ہوا تھا جس کے ممبران بہت سارے یہاں پہ قتل و غارت کر کے تو بھاگ کے جا چکے ہیں ساؤت افریقہ پھر یہاں پہ بلدیا ٹاؤن کا واقعہ ہوا کہاں کہاں ان لوگوں نے قتل و غارت نہیں کی کیا اتنی محنت کے بعد آپ نے کراچی میں امن قائم کیا اس وقت کے ڈی جی رینجر بلال اکبر جنرل بلال اکبر وہ اس میں بڑی محنت کرتے رہے لگے رہے جنرل راہیل شریف اس کام کے لیے مختص تھے انہوں نے بھی اپنی بہت ساری کانٹرویشن دی اور خدا خدا کر کے یہ خطرہ ٹلا اور ایک پارٹی جس کا کوئی یعنی بعض پارٹی جو ریجنل ہیں یا بعض لسانی پارٹیز ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ ملک کے تحاد والی نہیں ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے اور بیوائش سے وہ تقسیم کرتی ہے سوسائیٹی کو ایمکو ایم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کوشش کر رہے ہیں ایمکو ایم پہلے بھتہ خوری کتل قارت وہ تو کرتی کرتی تھی لیکن انہوں نے مہاجروں کا بھی بیڑا غرق کیا مہاجروں کی ایک پوری جنریشن تھی جس کو انہوں نے برباد کر دیا ان کو جرائم پہ لگا کے اگر کل کراچی کا یہی حال ہو جائے پھر اور ہماری وہ معاشی حب ہے اس میں پھر تباہی مجہ اور اکانومی کے اوپر جو پہلے ہی برا حال ہے وہ مزید خرابی کی طرف چلی جائے کون ذمہ دار ہوگا مجھے 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 سمجھ نہیں لگتی کہ اس شرمناک کام کو کرتے ہوئے ہمیں کچھ بھی خیال نہیں آتا اپنے ملک کا اتنے ہم اس معاملے میں خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور آگے کیا ہوگا اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے اب دوسری طرف اسی طرح کا کھیل جو ہے پہلے تو یہیں یہ دیکھ لیجئے کہ کامران ٹسوری اور یہ زرداری صاحب ملکے یہ دونوں کام کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں خرید و فروختر ان کو کٹھا کرنے اور وہ تمام لوگ جن کو یا آپس میں ایک دوسرے کو مجرم کہتے تھے قاتل کہتے تھے یا اس کو بھتا خور کہتے تھے آج وہ سب ٹھیک ہو گئے سب کو کٹھا کرنا ان کا فرض بن گیا فاروق ستار نے کچھ عرصہ پہلے وسیم اختر جو ہیں ایم کیو ایم کے ان کے بارے میں کیا کہا تھا جب وہ کراچی کے میر تھے انہیں کہا کراچی کے سارے فانڈ یہ شخص کھا گیا اب یہ الزام لگایا کوئی لازمن کچھ ان کی جانکاری ہوگی اس کے معاملے میں کچھ پتہ ہوگا کل یہ کٹھے ہو جائیں گے پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے جو کھایا پیا سب ٹھیک ہو گیا اب بلوچستان میں یہی کام شروع ہے وہاں پہ بلوچستان روامی پارٹی ہے اس پارٹی کے لوگوں کو دڑا دڑ توڑ کے تو ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کرائے جا رہا ہے تقریباً دس لوگ ہیں جو کہ وہاں سے آکے زرداری صاحب کو مل کے اور زرداری صاحب کی بہت آلہ میار کی قیادت جو اس پہ انہوں نے پورا بھرپور اعتماد ظاہر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مخلص اگر کوئی واقعی اماندار غریب کا ہمدرد اور دیندار شخصیت ہے پاکستان میں تو وہ زرداری صاحب ہے لہٰذا ان کے ہاتھ پہ بیعت کی دس لوگوں نے اور لگتا یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کسی طرح بنبادی جائے تاکہ وہ کم از کم دو صوبوں میں نظر آئے اس وقت تو تباہ حال ہیں اگر رگنگ نہ کریں پیسہ نہ لگائیں ہیرہ پھیری نہ کریں چوری چکاری نہ کریں تو سندھ میں بھی گورمنٹیں بنا سکتے لیکن بھار سورت سندھ میں وہ اپنا ڈنڈا استعمال کر کے بنا ہی لیتے ہیں اور پھر ان کی حکومت بھی ہے اس وقت اور بعد میں بلوچستان میں بھی یہ بنبادیں گے ان کی حکومت اب یہ اس طرح کی تماشے کرنے اور اس طرح کی ادھر توڑ ادھر جوڑ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کو پہلے بہت دبا کر چکی ہیں یہ تجربے نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ اب ہوں گے صرف نقصان نہ نقصان ہوگا وقتی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ مل جائے اس کا لیکن بالاخر یہ تباہی کا ایک پیش خیمہ ہے جو کہ ہوگا یہاں پہ صرف اتنی بات نہیں ہے ہمارے ہاں کرپشن عام ہے اقربہ پروری ہے اور مافیاز ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں اگر ہم یہ مافیاز ویدن پیپلز پارٹی ختم نہیں کر سکے تو کیا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بلوجستان اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی یہ جال پھیلا دیں آپ نے اگر کوئی بہت اچھی خدمت ملک کی نہیں کرنی تو کم از کم جو ہے اس کو اسی طرح نہینے دیں یہ پلٹیکل انجینئرنگ کے تجربے یہ نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب ہوں گے اور لگتا یہی ہے کہ جس طرح ہم خود اپنے پاؤں پہ کلھاڑیاں مارنے کے لئے مصروف ہیں جس طرح ہم اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہے ہیں وہ بلکل دل توڑ دینے والی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے ہم کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے آج سال کا نئے سال کا پہلا دن ہے اور پہلے دن میں دہشتگردی کے باقیات بھی ہوئے ہیں اور ساتھ یہ خبریں ہیں جو آئندہ کے لئے آپ کو دہشتگردی کی نویت دے رہی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی